پولیس خاموش تماشائی شہر میں اغواہ کی وارداتوں میں اضافہ مصطفی آباد میں پندرہ سالہ امار مبینہ طور پر اغواہ امار گھر سے سکول جانے کے لیے نکلا مگر آستے میں غائب ہو گیا والدین مصطفی آباد تھانے میں دراج مقدمہ کے لیے درخواست تین روز گزر گئے پولیس کلشن اقبال پارک سے اغواہ ہونے والے پانچ سالہ ساتھ کو وازیاب کرانے میں ناکام سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس اغواہ کار خاتون کو نہ ڈھون سکی متاثرہ خاندان کی آلہ کام سے نوٹس لینے کی اپیر سپیکر پنجاب اسمبلی اب گرفتار روپن اسمبلی کو بلانے کے مجاز ہوں گے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے سمبلی رولز آف پروسیجر میں ترامین کی منظوری گرفتار روپن سپیکر کی اجازت کے بعد ایبان میں آ سکیں گے حمزہ شہباز نے خاجہ سلمان گرفی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا ملدیاتی دارے بے اختیار ہیں ہم نیا سسٹم لا رہے ہیں فنڈز کی کمی ہے پھل حال حکومتی نمائندوں کو فنڈز دیں گے میاسلام اقبال کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے حکومت وعدے پورے کرے کی اہداف کے حصول کے لیے جان لڑا دیں گے سنتی پالسی دے کر سنتی شعبے میں انخلاب کی بنیاد رکھتی ہے تیس سال کی خرابیاں چند ماہ میں دور نہیں ہو سکتی اب کام کر کے دکھانے کا وقت ہے وزیرعالہ پنجاب کی وزراء کو کارکردگی میں بہتری لانے کی ہدایت کہتے ہیں ہسپتالوں، تھانوں اور ترقیاتی سکیمز کو خود جا کر دیکھوں گا کام کرنے والوں کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے پرفارمنس نہ دکھانے والوں سے باز پرس ہوگی وزراء کی کارکردگی کی جانچ پرتال جاری ہے ناقص کارکردگی والے وزراء کی تمنیلی کا فیصلہ وزیراعظم کریں گے چونک میں ٹریکٹر ٹرالی نے ایک شخص کو کچل دیا عمران نامی شخص جنا ہسپٹل میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم دوڑ گیا لاش مردہ خان منتقل ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے فرار پوڑے کے خلاف جنگ، لاہور نیوز کے سنگ، ڈیفٹی کمیشنر اور الڈیوی ایم سی کے نمائندگان کے سب صویرے شہر کے مختلف علاقوں کے ہنگامی دوریں شاد باغ، چائنہ سکیم، مغلپورا، داروغا والا اور دھرمپورا میں صفائی کے انتظامات کا جائزہ ایم ڈی الڈیوی ایم سی کا کہنا ہے کہ صفائی ستراہی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی فاطن ریسکیو اہل کار کو حراسان کرنے کا معاملہ سابق ترجمان ریسکیو پنجاب جام سجاد نوکری سے برخواست الزام ثابت ہونے پر جام سجاد کو نوکری سے موطل کیا گیا نوٹیفیکیشن جاری موسیقی